موسیقی اسلام علیکم سلام پاکستان و خوش آمدید اور ناظرین آج اگین کرسٹین کا دے ہو کرسٹین کے ساتھ آپ کو ہم سکائیں گے میک اپ دی اور ایک اور چیز بھی ارساست آپ کے لیے جو سوال بھی ہوگا آج میرے ساتھ موجود ہے سٹائلیس صدف اجاز اور ان سے ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ آج یہ کونسا میک اپ کر رہی ہے جو آپ کو سکھائیں گے اور کرسٹین جی پڑک کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو کر کے بتاتے بھی رہیں گے اسلام علیکم صدف آپ کیسے ہو بلکل ٹھیک بلکل خیریت سے اور سب میک اپ سیکھنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں یہ چیز ہوتے ہیں کہ خواتین اچھا لگنا چاہتے ہیں اور اچھی بات ہے کہ ان کو آگاہی دے بتائیں تاکہ جتنی اچھی گرومنگ ہوتی ہے اتنا اچھا انسان جو ہے وہ کہیں بعد جاتے ہیں اپنا کونسا میک اپ سکھائیں گے میں آج پارٹی میک اپ کر رہی ہوں پارٹی میک اپ کر رہی ہے یہ پارٹی میک اپ جو ہے یہ کس وے میں ہوگا یہ درس ہے وہ رسٹش مرون پر ہے اور اس میں گرین بھی ایڈ ہوئے ہیں کالرز تو اس پہ میں تھوڑا سے ایک دو تین کالرز ایڈ کر کے بتاؤں گی کچھ کپرز پہ کچھ مرون کے ساتھ انٹیفیرنس کے ساتھ میں ورک کروں گی اچھا ٹھیک جو شمرنگ پینس ہوتے بسکلی ان کے ساتھ جی میں ان کے ساتھ ورک کروں گی تاکہ وہ بھی نظر آجے کیونکہ پارٹی میک اپ پہ یوزولی لوگ اوائٹ کرتے ہیں شمرنگ پینس لیکن یہ کہ ان کا شمرنگ پینٹ ہے بھی بڑا مزے کا جس سے بڑا انہانس شمرنگ پینٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک تو جو شید ہوتا ہے وہ انہانس کلرز کو انہانس کرنا ہے چکے نا ہاں فیسے کلرز خلو کرے گا تو اس کی جو شید ہیں وہ مات فنش نہیں ہیں مرزایا والاکتا ہے نہیں جیسے مات فنش ہوتا ہے کیک پینٹ اس مات پتت متت اس مات ابت شمرنگ پینٹ ہے اس میں اچھا تو زراں فرمل لک دیتا ہے زراں فرمل لک دے گا زراں اور زیادہ وہ آج کل ستاالیش لک دیتا سٹالیش لک دیتا اس کے ساتھ ہم پتہ نہیں کیا 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 گیمز کر سکتے ہیں فانٹیسی میک اپس کار سکتے ہیں اور آپ کو دیکھتے رہتے ہیں کسی میک اپس کاریوں اور آپ کو دیکھتے رہتے ہیں جیسرہ کان سے سکتے ہیں میں پہلے ان کو پین سٹک لکاؤں گی میں نے ان کے لئے تین شید نکالے 36, 38 اور آئیوری روٹین وائز ہم آئیوری کم یوز کرتے ہیں ان کا آئیوری جو ہے وہ 38 کے لیول کا ہے روٹین 38 لیول کا لگتا ہے تو وہ مجھے 36 سے میں کنسیلنگ کروں گی ان کو اس چیزا فیر گرل اور اتنا کوئی ڈاک سرکلز اور ان چیزوں پہ بڑا ایشو نہیں ہے یہ جنہ کاملکسل ٹونڈ بھیل کا ذرا جہا ہے ہاں اچھا بیلنسٹ ہے تو اتنا زیادہ پھر پرابلم نہیں کرے گا ٹھیکے چلے لیت سٹاٹ آرابی جہاں یہ سٹکیوز کا رہے ہیں کرسین کے اور اس میں جو کالر ہے وہ پہلے 36 36 میں کنسیلنگ کر رہے ہیں 36 سے کنسیلنگ کریں گے ٹھیک ہے دے سے یہ جہاں پر زیادہ موجود ہے جہاں پر ریز بیلنس ہوا ہے ٹون اس کو آپ نے بیلنس دینا ہے ٹھیک ہے بیلنسنگ جو ہے ہاتھ سے دینا ہے صدف اور آپ ہاتھ سے بھی دی سکتے سپن سے بھی لیکن جتنی اچھا ہاتھ سے بیلنسنگ آتی ہے اتنا اچھی جو ہے وہ سپن سے نہیں آتی ہے ہمارے سے شمائلہ ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم ناظر کیسے ہیں آپ بے کو ٹھیک آکھ شمائلہ آپ کیسے ہو میں بھلکل ٹھیک ٹھیک ہوں جی شمائلہ سوال آپ سے کروں میں جی کریں اچھا یہ بتائے گا کہ کرسین کی جو شمرنگ شیڈزہس میں کیا جی کونسی جو شمرنگ جو سٹک ہے کرسین کی وہ کس لئے استعمال ہوتی ہے کتنے شیڈزہس میں شیڈزہس میں شیڈزہس میں شیڈزہس میں کیا ہوا کہاں رکھ جائیں آجائیں واپس کس سے پوچھ رہی ہیں مجھے نا آواز میں صحیح نہیں آ رہی نا تہلیے ایک منٹر رکھ جائیں اچھا چلو دوبارہ کال کر لو ایک منٹر رکھ جائیں اور مجھے نا سوال بھی چلنا ہے اچھا یہ تو بہت لمبی کال ہو جائے گی ان کو ایسا کریں ایسا کریں مجھے سا آگے پہنچ گئے تو آپ کا سوال جائے پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ شمرنگ پینٹ جو کرسین کا ہے اس کے کتنے کالرس ہیں اور وہ کس لئے استعمال کیا جاتا ہے اچھا جید یہاں پر آپ پر جو ہے میں 38mm لے آئی ہے جی میں 38mm لگا رہا ہے اور مجھے پھوڑا سا آئیوری ایڈ کروں گی تھوڑا سا آئیوری ٹون تھوڑا سا فیر ٹون دینے کریں ہے اس میں آئیوری آئیڈ کریں گے اور یہ آپ دیکھیں کہ جو ہے یہ پھرہ لگانے کے بعد آچھا دی آپ دیکھیں گا سوال شرط جو آپ یہ دیکھئے کہ جو بیس ہوتا ہے وہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس کو آپ نے پورا کور کرنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کیونکہ بیس تو وہ کہتا ہے کہ بیس کسی بھی چیز کی ہو جب اچھی ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ پورا پورا میک اپ جو ہے بہت اچھا ہے اب آپ دیکھیں مووز دیکھیں جس طرح صدف جو ہے فیس پر ہاتھوں سے وہ اس کے مووز دے رہی ہیں آپ نے بھی جو پورا کور جو ہے وہ اسی طرح ہی کرنا ہے اچھا یہ بڑی اچھی چیز دی جاتی ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے آپ کو میک اپ پائیں آپ کر رہے ہوتے ہیں میک اپ اور اچھے طریقے سے جو ہے تو بڑی آرام سے جو ہے لڑکیاں سیکھ لیتی ہیں بلکل بلکل اچھا ہمارے ساں بسیس فاروق گئے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم والیکم اسلام اسلام پاکستان اسلام پاکستان کیسی آپ ٹھیک راک ہیں اللہ کا شکر بلکل ٹھیک راک ناکیا بہت اچھا لگ رہا ہے یہ جو آپ بتا رہی ہیں بہت لیرلی اور بہت اچھے انداز میں بتا رہی ہیں کہ ہم سب کو سمجھ آ رہے ہیں بلکل صدف ماشاءاللہ سے ہیں بھی بہت اچھی تو آپ سوال کا جواب دیں گی بلکل یہ جو ہے وہ 3 کلرز ہیں شوری کے آئیوری 36 اور 38 اور یہ جو ہے کلر کو انہانس کرنے کے لیے کیا جاتا ہے گلو لانے کے لیے تل نہ ہو اور فارمل اور سٹایلیش لک دان لانے کے لیے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اور ناڈیا ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہے ہیں بہت کیوٹ کلر کرنا ہوئے ہیں ہم سو مجھے میں کہا کہ ہم سو مردند اس بھی شیر دائیت کرنے کے لیے کیا جائے ڈیا پیاری لگانے کے بعد بہت پاسینا آنا شروع جاتا ہے ڈیا اگر محسوس ہو اس کے لیے کیا جائے کیا جائے اگر وہ آج ہے پہلے تو تھوڈا سا آئیت لگا لیے اگر بھائچاند جلدی جانا ہو اور آئیت نہ لگا جائے اس کے لیے اگر آج سو مجھے پاسی لگانے کے بعد تو کیا کیا جائے جائے شکریہ اچھا وہ آپ کی پرسپیریشن کو روکتا ہے اوکے اس کو اپلائی کریں گے تو اتنا پرسپیر نہیں کرے گا لیکن یہ کہ آج کل کا موسم بھی ایسا ہے اب ویدر پھر چینج ہو رہا ہے تو اگر آپ اس میں بہتر ہے کہ ذرا سا ٹیشو پیپس سے ڈیپ کر لیا جائے اور کم بیس لگائیں کم بیس لگائیں گے تو کبھی بھی چکنا نہیں ہوگا خراب نہیں لگے گا جتنا آپ زیادہ بیس کو لگاتے جائیں گے اتنا زیادہ پھر بیس پھٹنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور برا بھی لگتا ہے چلیں سر یہ بہت بہت شکریہ اور یہاں پر آپ یہ دیکھئے گا کہ جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں وہ یہ کیاپ نوڈ ڈاؤن کر لیا کریں اور آپ اپنے جو ہے نا میک اپ کرنے سے پہلے ان سب چیزوں کو دیکھا گے سکن کو ضرور دیکھا کریں کیاپ کی سکن ٹائپ کیا ہے ہمارے ساکار کالروں سے بات کریں گے اسلام علیکم سمجھ بہت بہت شکریہ تو آپ بتائیے گا اور میں یہ بات کرنا چاہوں گی حصے کے علوں کے حوالے سے ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کتنا ڈائی جو ہم کرتے ہیں آج پر ڈائی نہیں ہو رہا میک اپ ہو رہا ہے تو کتنا والیم ڈائی جائے مطلب اس دن تو ہاف ہاف تھا باز وقت ہمیں تھوڑا سا بھی یوز کرنا بڑتا ہے ہاں ہاں صحیح ہے تو اس کا بھی بتائیں گے کتنا مطلب کلر کس طرح کتنا مطلب کلر کس طرح کچھ اندازہ نہیں ہو تو تو کھر میں بنتائیں گے کچھ اندازہ نہیں ہو بہت جاند بدائیں گے کچھ اندازہ نہیں ہے شکریہ ڈائی نا بھی آپ کو بتائیتے ہیں اور سوال اچھا یہ ہے مطلب اس ڈائی کے لئے شیعت میں ہے مطلب اس کے مطلب آئے کے لئے جو لگا رہی ہیں 36 اور جو دارک سرکل ہیں یا سپیچ بڑھے ہیں اس کو ایک کلر شیعت دینے کے لئے نہیں تو شملنگ پینٹ کے بارے پوچھ رہے ہیں نا شملنگ پینٹ کے بارے میں جی جی اچھا چاہی سہی ٹھیک ہے تینکی سو بچھا کارلنگ بہت بہت چکریہ اور ابھی آپ کیا اس کے پر لگا رہی ہیں میں نے ان کو پینکک دیا ہے وہ ہے پیچ 07 اچھا سہی سہی اور اس کے ساتھ میں نے فیر 904 دے رہی ہوں کامپائٹ اچھا پینکک جو لگا رہا اس کو گیلا کر کے لگا تو کیا وہ بیس اتر تو نہیں جاتا کیلا کریں گا نہیں سر بکل نہیں کا بیس بہت ہی بہت زبردستگی ہوتا ہے ٹھیک ہے پرسنل مجھے ایکسپیرنس رہا ہے کہ بیس بہت اچھا رہتا ہے اور کریستین تو میں خیر بہت تائم سے بہت سہی چیزیں اس کی استعمال رہی ہوں ٹھیک ہے سریا تو مجھے بہت 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 کامپائٹس سکتے ہیں اور سپیشل مجھے کامپیکٹس تو ان کے بہت اچھے لگتے ہیں ہمارے لگو آپ کے لئے میں آپ کا کامپاق کامپاک سوچ ہے جب اللہ ہمارے لکھ سکتے ہیں جب آپ کا معافہ دیکھ سکتے ہیں اس کا تک کامپاک سکتے ہیں جس لیچ ملائے بھی اچھی بھی مثال ماں کتٹو خوبہ میرے گا گا ملائے بیچ بھی شید خبہ بیج شید ہے اور یہ جو ہے یہ کونسورنگ میں استعمال ہوتا ہے ایک بہت امپورم چیز ہے جو بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوتی کہ جو کےک یہ جو پینٹ ہے پانکیک اس کو آپ اس کے اوپر نہ لگائیں اچھا ٹھیک ہے وہ آئی ہو جاتا ہے وہ آئی ہو جاتا ہے تو پھر وہ آئی کلر جو ہے وہ انہانس نہیں ہوتا نہیں ہوتا اچھا اس بات کا دیکھیں تھوڑا سا نول ڈاون کر لیں کہ جو بھی پانکیک آپ استعمال کریں تو آپ اس کا کوئی سا بھی کلر کریں لیکن کرسین کے کلرز میں سے آپ نے یہ دیکھنا کہ آئی کے اوپر نہ لگائیں باقی فیس پر آپ نے پورے لگانا ہے نیکس پر لگانا ہے اور ابھی ہم یہ دیکھیں آپ کو کونٹورنگ بھی کر رہے ہیں کونٹورنگ جو اس کے کلر بھی ذرا لائٹش سا یوز کی ہے چلیں گے یہ بری بریک لیں گے بریک آپ میں ملیں گے کہیں لے جائے سلام پاکستان ویلکم بیک اور ہم واپس آگیں آج صدف آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کیا ایس کی لئے آپ کیا استعمال کریں گے میں آئیس کیلئے شیمنگ پینٹس شیمنگ پینٹس استعمال کریں گے شیمنگ پینٹ شیمنگ پینٹ کس طرح استعمال کرتے ہیں اس کو Parks جانتے کے پیسٹ بنا لیتوا تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ٹھک پیسٹ بنا کر آپ پلائے کرتے ہیں اگر آپ اس کا پتلا پیز بناتے تو وہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے اچھا صحیح اس کو تھوڑا سا تھک پیز بنا کے اور پھر آپ اپلائی کریں اچھا اور اس کے کتنے شیڈز ہیں تقریبا اس کے آلموسٹ ٹوئنی ون ٹوئنی ون شیڈز اچھا جی صحیح یہ ہے ایکچھلی یہاں پر اگر کیمرا کریں گے تو بتاؤں گی میں کہ یہ ہے شیمرنگ پینٹ اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ آئیس پر استعمال ہوتا ہے اور اس کو ہلکا سا گیلا کر کے استعمال کیا جاتا ہے سوال بھی اسی کہیں آپ اسے غور سے دیکھ لیں اور اس میں جو ہے ٹوئی ون شیڈز ہیں اور یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ جو یہ اسپیشلی جو یہ والا یہ کلر ہے یہ اس پر شائن بھی ہوتی ہے ہلکا سا یہ شمر بھی دیتا ہے ہلکا سا یہ گلو کرتا ہے اس کے اوپر آچھا جی مائزہ کولر بھی ان سے بات کریں گے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں بلکل خیریت سے جی آپ سب سے پہلے سوال کا جواب دیجئے گا آجی سوال میں آپ اس پوچھیں گے سوال ہے کہ شمرنگ پینٹ کس لئے استعمال شمرنگ پینٹ کے کتنے کلرز ہیں اور یہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ شمرنگ پینٹ کے 21 کلرز ہیں ٹھیک ہے اور یہ تو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے کیس طرح استعمال کیا جاتا ہے جی یہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ س praktح استعمال کیا جاتا ہے اور س pearl کیاً سوال کریں گے آپ جنوب بہت نعمال کجاんと کہ جویے بہت خرور?" جانے جی مہربانی ڈاکی چکریہ بہت بہت خکریہ جانے جی ابھی آپ کیا کھائیں آپ سادہ جانس کرے گا میں جن کو پہلے بلاک تھوڑا دنے کے لیے بلاکشیر اپلائی کر رہی ہے بلاککک لائنر ٹھیک ہے جانے سکتے کہہ ابھی ہم ایسا کرتے ہیں ہی بھی لائنر کی ہاتھ ہے ہم لیں گے بریک اپلے بلیں گے کہیں نیا جاند موسیقی ویلکم بیک اور آج بات ہو رہی ہے کرسین کی اور کرسین کے میک اپ کو آج استعمال کیا جا رہا ہے اور صدف اجاز نے کارنرز بنا دیا ہے کیک لائنر سے ہی رائٹ کارنرز بنا دیا ہے اور اب میں ان کا ڈیپ گولڈن فائی ون ٹو ہائی لائٹر کے طور پر ہائی لائٹر اس کا تھک پیس بنا کے میں نے ہائی لائٹر کے طور پر ہائی لائٹر کیا ہے اور اس کو میں اب لائنر کے اوپر بھی ایک لائن دوں گی اس کے بعد ان پاپریش پر اوکے صحیح ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ کرتے جائے ہم دیکھتے جاتا ہوں میں سے کارنرنس بھی بات کریں گے اسلام علیکم اسلام جی ہمارے ساتھ کون ہے میں شازیہ بات کر رہی ہوں شازیہ پارو کی ہری پور ساتھیں جی جی ہری پور سے ہاں جی کیسی ہیں ٹھیک کا کے جی جی شکر اللہ اللہ ٹھیک ہاکو ہون جائے کر رہے ہیں آپ کا پروگرام چلے زبردست اور آج مجھے ایک انویٹیشن آگیا کہ نکہ میں دولن کو تیار کرنا ہے اچھا ارے واہ واہ بھائی یہ تو زبردست بات ہے تو اب یہ کیا سبس میں دیکھ رہی ہوں بہت غور سے دیکھ رہی ہوں کہ مجھے کس طرح کرنا ہوگا بلکل آپ یہ غور سے دیکھیں اور یہ بہت کام آئے گا آپ کے چلے سوال کا جواب بھی دے رہے ساتھ ساتھ جی جی سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کے ٹوئنٹی ون شیڈ ہیں اور یہ میرے خواب تک پانی میں مکس کر کے اس کو لگایا جاتا ہے اور یہ گلو شائن کی نہیں ہوتا ہے شمر مطلب شائن پیدا کرتا ہے اس وجہ سے لگایا جاتا ہے چلے جی صحیح ہے یہ ٹھیک ہے اور تینکیو سو مچ پر کالنگ بھابر چکیو ہمیں بہت زیادہ ہمیں بلکہ خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ ہمارے شروع سے آپ آدیت حاصل کرتے ہیں اور آپ اپنی ڈیلی روٹین میں وہ سب چیزیں استعمال کر رہے تھے جو جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور اسپیشلی خواتین کے لئے تو یہ سیگمنٹ بہت ہی اچھا ہے کہ ان کے ہر لحاظ ان کے کام آتا ہے اچھا جی اب آپ یہ دیکھیں کہ صدف نے جو شیڈز لگائے ہیں ان کو یہ دو تین شیڈز ہیں جس کو یہ اب کور کرنے لگیا ہے اچھا یہ ایک تو آپ نے لگایا ہائی لائٹر کے طور پر ہائی لائٹر کے طور پر دوسرا آپ نے لگایا کورنر اینر کورنر اینر اس پر میں نے ہاں لڈ پر لگایا ہے ٹھیک ہے ہاں بد لڈ پر اور مطلب پورا اس کو مرچ کیا ہے لیکن یہ کہ سمی سمی میڈ پر لگایا ہے کورنرز رہنی دیا ہے کیا کورنرز کو میں نے نہیں کیا اب آپ کیا کریں گے اب میں یہ لگانے کے بعد مطلب میں بلینڈڈ میک اپ دے رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پورا ٹرن اپ ہو کے بلینڈڈ میک اپ میں آ جائے گا آپ یہ دیکھیں یہ کمپلیٹلی جو ہے یہ جو کورنرز آپ کو نظر آ رہے ہیں کمپلیٹلی یہ جو بلینڈ ہو جائے گا اور اس کو بلینڈ کریں گے آہ برش سے جو آچھا اب بھی تو آپ نے کورنر لگا رہے ہیں جی اور یہ بھی جو ہے یہ بھی شمرنگ پینٹ ہے یہ بھی شمرنگ پینٹ ہے اس کا بھی میں نے تھک پیسٹ بنایا ہے اچھا جی ہماری ایک اور ہماری بہت پیری دوست ہماری سا موجود ہیں اللہ جی اسلام علیکم اسلام علیکم سلام پاکستان سلام پاکستان سو بیا کیسی ہو ٹک ٹاکو لگرشو در نازی آپ کیسی ہیں بلکو خیریت سے کیسی رہی برثتے ہاں لگرشو در باہت اچھی رہی بچو نے خالتا تھام کے کچھ اور ہیں ہاں بچوں نے نے کہا اچھا جائے tällی ان کے رہے سے چاہے لیکن یہ رہا تھا tobacco لیکن playing live. تو در دقیود ہمارگ در فرز وارکت ہے مطلب ہے مجھے ہم آپ کی سوال کا جواب دل من شد تیواز پلاک ہے مجھے رکم مجھے پانی کے ساتھ اپنائے پاس پر آئیے پرشار Ausw fossors چاہے جگہم تو اسے یاکDE نے اسے مذہب kиваем کمالانے دل میں دل کرنا بخواب کامل termin کون کے پر کیا جدا اس JB identifies شم level orbبداز کوнет کر رہتی ہے نو سوال کریں گے صدف سے نہیں مائے فرنہوں سے بہت اچھا سکھا رہی ہیں اور صدف بیس کا جو انہوں نے بتایا تھا جو میرا بھی باقی ہی گرمیوں میں یہی چیز ہوتی ہے کہ بیس ہٹنے لگتا ہے تو انہوں نے باقی اس کا بہت اچھا آنسر دیا تھا چلے ٹھیک باقی اس کو اس کیجئے گا بہت بہت شکریہ اور اب ہم صدف کی طرف دوبارہ آتے صدف ابھی آپ جو ہیں آئیس کے اوپر اس کو بلینڈ کر رہی ہیں تو یہ زرا کس کا شرط بھی لیلیں تو ہمیں پتا چلے کہ بلینڈ کیسی ہوتی ہے اور سب سے انٹرسنگ چیز یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی بلینڈنگ آتی ہے اس پر یہ ہے کہ کلرز مرز ہوگا اور خوبصورت لگنے لگتے ہیں یہ دیکھے گا اب یہ جو ہے کہ ایک کورنرہ پر بلینڈ کر دیا اور ابھی ساتھی یہ رہ گیا ہے یہ پورا کلر جو ہے اب جو یہ میں نے بلیک دیا ہوا ہے اس پر میں مرون اپلائے کر کے اور پھر اس کو دوبارہ سے بلینڈ کروں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ کور ہونا پورا اچھا جی ہمارے ساتھ ایک اور کولر ہیں اور انتے بات کریں کہ علیہ السلام کو اتیاء کیسی ہے افریقہ کے ہم دی آپ کیسی ہیں سلام علیکم سنگل والے کو سلام خیریت سے ہیں آپ بتائیے گا اچھا ہم بھی بلکل خیل کریں اچھا میں نے یہی پوچھنا تھا ان سے یہ پوچھیں کہ درمیوں میں بیس کل جے کیا جوت کہ وہ پسینہ وغیرہ نہ آئے اچھا جی سعیے ٹھیک ہے آپ کے لئے ہم ابین سے سوال کریں سلام علیکم بہت 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 چکی ہے اور سوال کا جواب نہیں دیا سوال کا جواب نہیں دیا اچھا آپ بتائیے گا یہ چیز میں بھی ان کو بتا چکی ہوں اگر آپ کا بیس چک نہ ہو جاتا ہے اور پھٹنے لگتا ہے ایک تو پہلے بیس کم لگا ہے سٹک جو بھی اپلائے کریں اسے کم اپلائے کریں ہاتھوں سے اپلائے کرنے کے بعد گلہ سپنج لے کے اس کو ڈاب کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ پینکیک لگائیں صحیح ہے اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ کی کلیر سکن ہے اور آپ کو صرف ایک نارمل پارٹی ویک اپ میں جانا ہے تو اسے ہیوی کرنے کے بجائے آپ صرف لوس پاوڈر لگا لیں اسے بھی اگر آپ ہو سکے تو بڑے برش سے لگائیں یا پھر کسی بھی سپنج سے سوکھے ہوئے سپنج سے اس کو ڈاب کر لیں ڈاب کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کوئر کولرین سے بات کریں اسلام علیکم اسلام علیکم سلام پاکستان سلام پاکستان آئیشہ آپ کیسی ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں اور آئیشہ میں یاد ہوں آپ کو بالکل آپ یاد ہے مجھے اب آئیشہ سے ہمیشہ یاد ہوتے اور بھی تارے یاد ہوتے چلے جائیں گے لیکن آئیشہ نے ہمیشہ کہا جو یاد رکھوانا چاہتے ہیں آپ کو پورا نام بتائے کریں میں نے بتایا آئیشہ فرید آئیشہ فرید ٹھیک ہے جی صحیح اور کہاں سے کراچی سے نہیں ملتان سے ملتان سے ملتان سے ہاں ٹھیک ہے ملتان سے آپ نے کہا ہے ایک ہی آئیشہ ہے جی بالکل ٹھیک ہے اور آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ہمیشہ کی طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں آپ کی کوئیسن کا انصار دوں ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ میں اسے پوچھنا چاہوں گی جو آپ کی ایکسپرٹ ہیں کہ جب آئیشہ دکھایا کریں تو ایک تو کلوز کر کے دکھایا کریں اور دوسرا یہ کہ یہ شیئر جو جو یوز کر رہی ہوتی ہیں اس کو بتایا کریں تاکہ میں لیکھ لیتا ہوں نہیں باتا رہی ہے اس وقت دو تین دفاہ تاکہ کون کو استعمال کیا ہے اچھا چلی میں آئندہ یہ خیال لگوں گی لیکن یہاں خوڑا سا ایکسپلین کر دیا کہیں کہ کون سا شیئر کا شیئر پر میں دوبارہ بتا دیتی ہوں آپ لو ڈاون کر لیجے پلیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بار بار پوچھتی بھی رہتی انہوں نے بھی دو دفاہ بتا دیا ہے اچھا میں نے دیپ گولڈ لیا ہے ہائیلائٹر کے لیے ٹھیک ہے سا شیئر پڑاavoir دو چھیئر پڑا کر دیا ہے ٹھیک ہے کالکر ہؤس�ے پڑا کرسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کو دیکھیں یہ چیری کلر ہے اس کو جو ہے کورنرز پر بلینڈ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیں بلینڈنگ جو ہے وہ بھی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے گر آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح کلر تو لڑ گیا لیکن اس پر بلینڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے اور ہمارے ساتھ شازیاں ہیں شازیاں ریزوان کراچی سے اسلام علیکم اسلام علیکم نازیا جیسے آپ ٹک ٹک ہیں شکر ہے آپ کیسی ہیں بلکل خیریت سے جی یہ آپ کا پروگرم بہت اچھا ہے شکریہ آپ کا اور آپ سوال کا جواب دیں گی جی یہ تھک سے پیس بنا کے پانی میں آنکھوں پر اپلائے کیا جاتا ہے ٹک ہے اور اس کو لگانے سے شائنگ ہوتی ہے اور گلو کرتا ہے اچھا جیسے کتنے شیڈ ہیں اس کے اس کے 21 شیڈ ٹک ہے جیسے اور کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ شادیاں بہت بہت شکریہ آپ کی کول کا شکریہ بہت بہت شکریہ اور اس طرح آپ کو میک اپ سیکھتے رہیں اور اپنے گھر پہ بھی اپلائے کریں اور بیوٹیپل بیوٹیپل بن کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ساری خوادین بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں خوبصورت لگیں اور ہم بھی مقابلے میں کھڑے ہو جائیں پوری دنیا کے تاری بات ہے یہ بات تو ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیں آپ ان سارے ممالک میں جہاں پر بہت زیادہ گرومنگ کی جاتی ہے بہت زیادہ اپنا آپ کو خوبصورت بنایا جاتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے اپنی لائف میں کافی حد تک جو ہے پوری دنیا میں بڑے مانے جاتے ہیں بڑے اچھے سٹائلس میک اپ آٹس نہیں سے ہی آرے ہوتے ہیں اب ہم لوگ بھی اپنے آپ کو اتنا ہی سٹائلس اور اچھا بنائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے بھی ملک سے اچھے میک اپ آٹس اور سٹائلس جو ہیں وہ آئیں اور آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ ہی نہیں کہ آپ سٹائلس ہی بننا چاہتے ہیں بہت زیادہ دی جاتی ہے کرسین کی کون کون سے آپ خرید سکتے ہیں کس طرح سے استعمال کریں آپ لوگ بھی بہت بہت زیادہ آسانی ہے کہ آپ لوگ گھر بیٹے بیٹے اپنا خیال کریں اور اپنے آپ کو اس ویل گرووم رکھیں بلکہ اچھا جی اب آگے جو ہے یہ آپ بتائیے گا کہ اس کو جو آپ نے پورا سمچ کر دیا جی پورا سمچ کر دیا اچھا جی کراچی سے کال کالرن سے بات کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم نازیہ کیسی ہیں آپ؟ میں سائمہ بات کر رہی ہوں سائمہ آدناان فرم کراچی سائمہ آدناان فرم کراچی سائمہ سوال کا جواب دیں گی ہاں ہاں شور میری کال فرس ٹائم ملی ہے کرسین کی برگرام میں اور آپ نے اچھا سے کال کر رہتے ہیں کہ مجھے کرسین کا گفتن پر بین کرنا ہے میں کرسین کی بھی پروڈیکٹیوز کرتی ہوں پینکیک بھی اور ان کی سکڑی اور ان کی جو سمری لپسٹس ہیں گیٹر والی بو میں مجھے بہت کسی سکے دیکھے 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 کس کو ملتا ہے یہ بات تو ہم نے کہا اس کو انعام میں کیونکہ کرا اندازی ہوتی آپ کو بعض سائے کار دیتے ہیں ہم آپ کو انعام دیتے ہیں ہاں ہاں اچھا آنسر ہے 21 شید اور اس کو پانی میں ملا کر اور اس کے اندازل شمری لکات ہے شمری لکات ہے اور اچھا میرا نمبر آپ نے نمبر لیا اپنوں نے کردیں گے نمبر لے لیں گے لیکن نمبر اس کو بھی لیتے ہیں کیونکہ جس کا بھی انام نکلتا ہے وہ دیریکٹ خود ہی کرسیڈ کو پول کردیں ہمنام نموز کر دیتے ہیں اور آپ سے تاریخ بات کرنی تھی جو ہی آئینی ویوٹیشن بہتر دکھا رہی ہیں شو سوال کرو گی اسے سوال رہی ہے سوال کو نہیں ہے تبھی شرمی جب آئینکہ شکریہ آپ کی کال کا جی اب بتائے کس ادف اب آگے میں اس کے ساتھ شمیر پینٹ پہ میں روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ایک لکٹ میں میں ویلویٹ آئی شیدز کر دیں اچھا ٹھیک ہے سایی گریٹ اب یہ کہ آپ نے شمیر کے ساتھ ہی ویلویٹ آئی شیدز ہے وہ تھوڑا سا اپنے ہی آئی شیدز ہے آئی کیا ہے جس آئی کھا سا ایک سٹائل دینے کے لیے کیونکہ از میری جو موڈل ہیں دنجی نا ان کے آئی ساکٹ کریئیٹڈ نہیں ہے آہ تو وہ کریئیٹ کرنا ضروری ہے وہ کریئیٹ کرنا ضروری ہے ماریا ہماری سے تک گجرہ والاس اسلام علیکم ماریا اسلام علیکم کیا حال ہے ماریا کیسی آپ میں ٹھیکٹا آپ سنائے کے سن آجیا کیسی ٹھیکٹا خیریت سب میری واس ٹی وی پہ کیوں سنتے ہو ڈائریکٹ بات کیا کرو نا ہلو دیکھیں آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ روپ لیس ٹی وی سے نہ سن کے بات کیا کریں آپ رو ٹی وی کا وولم فردیک لئے بند کر دیا کریں بند کریں پہ جب آپ فون پہ بات سنیں گے نا تو میری آواز کلیر آئے گی اگر آپ ٹی وی سے سنیں گے تو نہ آپ کی آواز مجھے کلیر آئے گی اور نہ میں آپ کی آواز سن سکتے ہوئی نہ میری آواز سن سکیں گے اچھا صدف سے آگے پوچھتے کہ ابھی وہ جو ہے کیا لگا رہی ہے لائنر جی میں لائنر اپلائی کر رہی ہوں فنش کریں گے لائنر لائنر کی اور ہمیشہ مانگ دیتے ہیں کہ صافٹ آئی میک اپ ہو کئی پارٹی پہ جا رہے ہیں شادی پہ جا رہے ہیں تو کس طرح کا میک اپ ہونا چاہیے تو پارٹی میک اپ بیسکلی آپ جو دکھایا جا رہا ہے تو آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی یہ کہ جب بھی آپ کسی دعوت میں جا رہے ہیں آپ آرام سے میک اپ کرتے ہیں لیکن آپ یہ کرتے رہیں گے دیکھیں کرتے رہیں گے کام تو پھر ایس سائی سائی کہ آپ اچھے طریقے سے میک اپ کر سکیں ہمارے سے دیکھوا کالوں سے بات کریں اسلام علیکم سالیکم اسلام میں میسیس ساجد بات کر رہی ہوں نازیہ کیسی ہو؟ بلکل ٹھیک ہے میسیس ساجد آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے نازیہ پتری مرتبہ جو ہیرم نے برائیڈل بنائی تھی بہت بردست بنائی تھی یقین کرے میرا دل کر رہا تھا میں دوبارہ فون کروں اور ان کی تعریف کروں سب نے بہت اپریشیئیٹ کیا تھا سب نے بہت اپریشیئیٹ کیا تھا تو آپ یہ بتائیں سوال کا جواب ہاں میں دوں گی شیورنگ تیسٹ کے بارے آج آپ نے معلوم کیا ہے یہ ٹونٹی ورن کی ٹالر ہیں اور یہ پانی میں یعنی کہ سپریس ناٹر استعمال کیا جاتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھ پر کالنگ بہت بہت شکریہ اور آپ کال کرتے رہے اور سوال کا جواب بھی جی ساتھ میں آپ کا بھی کوئی بھی سوال ہو میک اپ سے ریلیٹر آپ یہ بتا پوچھ سکتے کرسین کی کونسی پروڈاکٹ ہے کیا ہے آپ اسے پوچھے گا ایک سوال بیسے آیا تھا لیکن صدف پوچھو جی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے بریک اپ ہی ملے گی کہیں اسلام پاکستان موسیقی موسیقی ہم باگے ہیں بابس ہمارے ساتھ ہی رہے برین سے باہت کریں موسیقی جی سبا کیسی آپ مرسی سنادیا بھی آپ سنائیں بالکل خیریت سے آپ سوال کا جواب دیں گی میں سوال کر جانگی اس میں 21 کلرز ہیں اور اس کو پانی میں پیس منع اس کو یوز کیا جاتا ہے شایینی گلو کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سبا تس اور آپ سوال کریں گی سبا تس سعیاب پیسے میں سوال کریں گی سبا تس سوال کریں گی سوال کرنگی کہ دعو دبوں کے لیے کبراک کوئی آپ بتا دے کلی سٹیک کوئی اچھا جس ہے یہ ٹھیک ہے اوکے تھائنگی سو مجھ پر کالنگ بہت بہت شکریہ پی کال کا سمائے ساتھ ساتھ آپ بتاتی بھی جائے ساتھا میکب بھی کرنے ساتھا میکب کو یہ بتاتی ہے آپ کون سے کال رہے ہیں میں اس وقت ان کو پیچ لگا رہی ہوں لاشون اچھا یہ آپ نے دیکھا ہے کرسین کا کٹ ہے پورا اس کے اندر اس پر پیچ شید ہے میں نے وہ اپلائی کی ہے اچھا آٹھ کلرز آپ دیکھنے کے ہیں اور اس پر جو پیچ شید ہے وہ ہی اپلائی کر رہی ہیں تاکہ جو ہے کالر تھوڑا سا یہ ہے کہ گلو اور آئے اور زیادہ جو ہے یہ ذرا انہانس کرے اور خوبصورت ایک لک بھی یہ دیتا ہے برائٹر لک دیتا ہے ذرا آچھا جو اور کبھی بھی ڈرہ نہ کریں میکپ کو استعمال کرتے ہیں اکسا میں نے دیکھا ہے لگیاں میکپ جو نہ کر رہی ہوتی ہیں تو میکپ تھوڑا 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 میکپ لے رہی ہوتی آپ جو ہے یوز کریں گے آچھا اب آپ کیا کرنے والے ہوئے ہیں آہ میں ان کو صرف یہ ایک لائن دے رہی ہوں گرین کی آچھا آئے کے لائنر کے ساتھ آئے کے لائنر کے ساتھ آئے کے لائنر کے ساتھ دے رہی ہوں اور یہ لائنر کے اوپر دیں گی نہیں میں یہاں جو میں نے سپیس چھوڑی ہے آچھا وہ آنکھ کے نیچے ٹھیک ہے ادھر دے رہی ہمارے چیکار کالر بھی ہیں ان سے ہی بات کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ جانتے ہیں ہم compere آپ جانتے ہیں اسے بات کرنے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے اور صدر صاحب کچھ پات کرنا چاہیں گی ای بر برورتی ہے جی طرح سمجھا رہی اینا اچھا میک اپ کوئی رہی ہے بر دلچارہ میں بین کیا میں بین کے باقی کروا لوں ای بہت کیا بات تھا بلکل چلے صحیح ہے ٹھیک ہے سمجھ فا کالنگ بہت دو چکریہ اور ابھی جو ہے صدر استعمال کر رہی ہے یہ مسکارا ٹھیک ہے یہ مسکارا بھی بہت زبدیست ہے کرسین کا اور اس نے آپ کو بتایا کہ یہ کوم مسکارا ہے نا اور یہ بہت اچھا جو ہے یہ بہت بہت کنوینیٹ ہے بہت کنوینیٹ ہے ویڈی ایزی تو اپلائے اچھے بڑے اچھے طریقے سے لگ جاتا ہے پورے آئی لائشز پر اور بہت اچھے طریقے سے یہ جو ہے لک بھی دے رہا ہوتا ہے بلکل اب ہم آموست ڈن صرف میں لپسٹک ان کے اپلکیشن کروں گے ٹھیک ہے صحیح ہے لپسٹک آپ کو کون سا شیر دیں گے یہ بھی بتا دیجئے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ جو آج جو میک اپ ہوا ہے ہماری موڈل پہ وہ پارٹی میک اپ پہ دعوتوں پہ جانا ہوتا ہے خبرتین اکثر جو ہے بس ہلکا پھلکا میک اپ کر کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں لیکن اگر ہلکا پھلکا بھی میک اپ کر رہا بھی دیکھیں آپ کون سی چیز کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے اور تاکہ آپ اور خوبصورت لگیں اور زیادہ آپ جو ہے آپ کا جو ہے میک اپ اچھے طریقے سے ہمیں دیکھیں کہ اسلام علیکم ہلو ساملیکم مالیکم اسلام ناجہ میں ماری بوری ہوں ہاں ماریا گجراو والا سے ٹھیک ٹھیک ہاں ماریا تم ٹی وی کیوں ہم رکھتی ہو جب ہم اسے بات کرتی ہو ہمیں انجلی کو موڑ پہ تھا اسے شاہد سکھنا کو اپنی ساری تھی مجھے پیچھے سے اپنی میں ناجہ آپ کی سوال کا جواب دینا چاہوں گی بلکل دیجئے چاہتا جلدی جلدی سے دیجئے یہ شیمر پہنسے 21 شیئر ہے ٹھیک ہے اور اس کو پانی کی اس کا در وہ پیس میں آکن آئے پیس میں آکن آئے پیس میں آکن سکتا پیس میں آکن ٹھیک ہے سہی ہے آپ کے سوال پر میں سوال کا جواب بھی دیئے دیا شکریہ بہت 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 شکریہ اور ابھی جو ہے صدف اس پہ لپسٹک بھی لگا رہی ہیں لپسٹک کے کالر ہیں نمبر 10 نمبر 502 مرون اور پیچ اچھا دونوں کو آپ نے ملا کر لگایا ایک کرسٹین کے دو کالر ہیں ایک دیکھیں بلکل ڈاک ہے اور ایک بلکل لائٹ لیکن دونوں کو مکس کر کے کیا ہے ابھی میں نے ناظرین اس کو صرف مرون اپلائی کیا ہے اچھا ابھی اس کے اوپر میں آپ کو آپ دے رہی ہے مرون یہ دیکھیں جو بھی ٹونز ہوتے ہیں لپسٹک کے آئیس کال اچھلی ایک کینویس کی طرح انسان کی شکل بن جاتے ہیں اس وقت اور آپ پینٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ کالرز میں ایک چیز یاد رکھے چاہے دیزائنر ہو چاہے وہ سٹائلسٹ ہو میک اپ آرٹسٹ ہو ہمیشہ کالرز بہت سارے جو ہوتے ہیں وہ ہی بلینڈ کر کے جو ہے وہ پورے ایک کمپلیٹ ایک پینٹ ایک لپ دیتے ہیں تو اسی طرح آپ دیکھیں چاہے وہ میک اپ ہو چاہے کپڑے ہو آپ پہ دیکھیں دو تین شیڈز ہو تو جا کر وہ ایک مزیدار لک جو ہے وہ بن جاتا ہے ان کے فل لپس ہیں بلکل اور پھر میں یہ چاہوں گی کہ ان کو میں سٹل تھوڑی سی لپسٹک رکھوں تاکہ جو فل لپس ہیں وہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی ایک چیز جس کو آپ انہانس کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پھر باہر آ جاتی ہے صحیح ٹھیک ہے سو جس وان کہ میں اس کو سٹل رکھوں بہت زیادہ جو ڈاک آئیز بنا رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ایک ٹپ ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ لپس کا شید اس وقت جو ہے وہ لائٹ رکھیں اور جو آئیز ہیں وہ بہت زیادہ لگیں برائیٹس کے لئے تو پھر بھی داک آئیز داک لپسٹک چل جاتی ہے لیکن ویسے آپ کہیں پر بھی جائے تو آپ بہت زیادہ ڈاک آئیز اگر اپنی کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ لپس کا کلر جو تھوڑا سا سٹل ہو تھوڑا سا لائٹ ٹون کی طرف ہو اچھا جی تو اب یہ لپسٹک بھی لگ رہی ہے اور اچھا لک آرہا ہے اچھا لک آرہا ہے لپسٹک کے بعد اچھا لک آرہا ہے یہ بات تو آپ نے دیکھی ہوگی اس وقت تک نہیں آرہا جب تک لپسٹک نہ لگی ہو اور وہ بہت اچھا لگ رہا ہے ان کا یہ لک اچھا تھی یہ جو ہے شید اب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے شیز ڈن شیز ڈن اور اب جو ہے نیک اپ بلکل ہو چکا ان کے بال جو ہے وہ ہوں گے اچھا بال جو ہے وہ سلائٹی سے آئرن کریں گے اور یہ ایک لوگ جو ہے وہ اچھا بھی لگتا ہے کہ ایزی لوگ ہوتا ہے سب کے لئے اگر وہ آئرن کر لیں تو گھر پر بھی آئرن کر سکتے ایسی ہوتا کہ جتنا اچھا سٹائلس جو ہے وہ آئرن آپ کے بال کرے گا وہ کبھی بھی گھر پر نہیں کیا جاتا تو وہ بھی ٹپس آپ لے لیا کریں کہ کس طرح سے آپ گھر پر آپ خود اس کو بھی آئرن کر سکتے اچھا جی آپ ایس چھوٹی ہیں تو میں نے ان کو اندر گولڈن پینسل دی ہے ٹھیک ہے صحیح بیٹھ جائیں تو یہ ایک لوگ بھی نظر آ جائے گا یہاں یہ آپ دیکھیں ان کا کمپلیٹ لوگ اتنا پیارا لگ رہا ہے اسپیشلی جو کپر کے ساتھ جو ایک ڈریس پینا ویس کے ساتھ جو ہے وہ کمپلیٹ اچھا سا اور بہت پیارا لوگ دے رہا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے انسان میرے تھی اپنے آپ کو جانب بہت زیادہ زبردست فیل کر رہا ہوتا جب وہ اچھا میک اپ کرے اور خوبصورت لگے تو نیچرل ہی بات ہے کہ وہ لوگ آپ کا آپ کو بہت اچھا آپ کو اپنا انر فیلنگ آپ کی بڑی اچھی ہونے لگ جاتے جیسے میں قرآن دازی بھی آپ پر کر لیتی ہوں بہت سارے کالرز ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے آج جی اور یہ ہے آئیشہ ملتان سے یہ جیتی ہے آپ یہ دیکھ لیجئے سکرین پر نمبر آ رہا ہوگا آپ وہاں پر کال کریں اور آئیشہ آپ آپ ایک ہی آئیشہ ہیں ملتان سے ایک آئیشہ کال کرتی ہیں تو آئیشہ آپ ایسا کہیں کہ آپ کال کر لیجئے گا کرسین پر اور آپ اپنا گفت ٹیمپر آپ لے سکتی ہیں اور آپ کا بھی نمبر وہاں پر دے دیا جائے گا تاکہ ٹیلی ہو جائے کہ آپ ہی صحیح والی آئیشہ ہیں جنہوں نے کال کیا ہے ٹھیک ہے جی کوئی اور آئیشہ کال کر لیجئے اچھا جی تو یہاں پر یہ بھی بالو بائل کر رہی ہم کیونکہ بالو میں اتنی تکنیس نہیں ہے تکنیس نہیں ہے ہلکا سلائٹلی بھی کرلیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور ایک بات کا پہلی بتا دوں کہ جو بھی ذرا سا فلاف کی جن کے بال بہت پتلے ہیں وہ جو ہیں وہ سپیشلی بالو کو تھوڑا سا کرلز نیچے سے رکھا کریں تو وہ اچھا ایک لوگ آ جاتا ہے بس بلکل ختم ہو گیا جی شیس آلماست دن یہ بھی ختم ہو گیا بلکل ختم ہو گیا ہم چاہے تبیو پور انافر دکھا دیں اور آگے سے ہلکا سب اس کو کردیں کیونکہ تکنیس ہے تکنیس ہے یہ آپ دیکھ لیں اچھا بھی یہ آپ آئرن بکر پہ آپ کریں بانوں کو اور ساتھ ہی ہے کہ جو آپ نے میک اپ کا اج لوگ دیکھا ہے کافی لوگ کی فرمائیت تھی کہ پارٹی میک اپ دکھایا جائے بہت اچھا ہے کہ پارٹی میک اپ آپ کو اج دکھایا ہے تو آپ جو خواتین دیکھ رہے ہیں کسی بھی دعوت پر جائیں تو ضرور پارٹی میک اپ کو اپلائے کریں بڑا اچھا لگے گا بہت خوبصورت لگے گا اور یہ آپ دیکھے گا ان کا لوگ یہ آپ دیکھیں یہ ہے جیسے بہی رہی 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 آلائیٹ جس فرما آپ نے دکھانے تو بہت شہر کریں تو بہت شکریہ بہت شہر کریں یہ بہت شکریہ ڈھ رہے تھے نہیں بھی ٹھیک ہے پس ان کو ایک کوم کرنے تو وہ نظر آ جائے گا صدر آپ تھوڑا سے اس طرف آجائیں ہمارے ساتھ آجائیں تو پھر یہ ان کا ان کا لوگ ہم کمکلیٹی دکھا سکیں یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہماری جو ہے موڈل بلکل تیار ہے اور سمائلنگ چہر ہونا چاہیے آپ تیار ہوئے گی ہیں اچھے لگ رہی ہیں جو ہوتا ہے نا بچہ ایک لوگ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ان کا لوگ سب دعوت میں جا رہے ہیں آپ چادی پہ جا رہے ہیں کسی تو آپ کو تیار ہونا اچھا سا ضروری ہے خوبصورت بھی لگتا ہے انسان اور تھوڑا سا اپنا لوگ جو ہے وہ بھی سٹائلش دینا ضروری ہے اور اب جو ہے یہ آپ دیکھئے گا اچھے صدب ویسے آپ کا مین کیا اس پر جو ہوتا ہے کہ جب بھی پارٹی میک اپ ہو تو کیا لڑکیوں کو جو ہے بیسے خیال رکھنا چاہیے کیا خیال رکھنا چاہیے بات یہ کہ پارٹی میک اپ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ناظرہ ایج کے حساب سے لڑکیوں کو میک اپ کرنا چاہیے مطلب یہ کہ سکسٹین سیونٹین کچھ کچھ لڑکی ہیں مثلا تھرٹین فورٹین کی ایج میں اتنا ہیوی میک اپ کر لیتی ہیں یا آپ باہر چلے جاتے ہیں یا سالون سے جا کے آپ نے بہت زیادہ ہیوی میک اپ کرنا چاہیے ہر ایج کے حساب سے میک اپ اپنا کرنا چاہیے آپ کی ایک انیسنس جو ہے نا وہ ہمیشہ لیس میک اپ نے لگتی ہے یہ یہ ٹپ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے آپ ضرورت کا خیال رکھے گا اس ٹپ کا تھانکیو سو مچ صدب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تھانکیو سو مچ پر کارلنگ اور تھانکس پر کرسٹین تھانکیو سو مچ اور اس کے ساتھ ہی نازمیں چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف آپ لو کہیں نا جائے ہمارے ساتھ ہی رہے گا سلام باکستان خوش آمدی اسلام پاکستان میں اور آج ہم بات کریں گے بہت امپورٹن سبجیکٹ پر اور وہ ہے حدیث کی اہمیت اور اب یہ دیکھے گا کہ ہم حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو جتنے بھی چیزوں کو فالو کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی لائف کتنی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے تو آپ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور آج ہم جس سر جب کے بات کر رہے ہیں اس کو ذرا غور سے آپ سنیے گا بھی اور عمل بھی کیجئے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں روپی با جی جو ریلیجس سکولر ہیں جو آپ کو بتائیں گی سپیشلی آج کے سبجیکٹ کے حوالے سے اسلام علیکم روپی با جی بہت بہت شکریہ پر تو آپ کو شوم تشریف آنے کا اچھا حدیث کسے کہتے ہیں پہلے تو ہم یہ جانیں گے اور اس کی کتنی اقسام ہوتی تاکہ یہ کہ ہم لوگوں کو ذرا سے اس بات سے بھی کلیر کرتے ہیں بلکل حدیث جو ہے اس کے عربی میں لیٹرل معنی ہوتے ہیں نئی چیز اور نئی بات کے اور اسلامی ٹرمنالجی میں اگر ہم دیکھیں تو حدیث کا مطلب ہے وہ اس تمام چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور حدیث جو ہے اس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں تین اقسام ہوتی ہیں اور اگر ہم اس سے ہٹ کے تھوڑا سا نیٹرل وے میں بات کریں جیسے مثلا ایک ہر انسان جو ہے یا تو وہ کچھ بولتا ہے اپنی زندگی میں یا وہ کوئی کام کرتا ہے یا اس کے سامنے کوئی کام ہوتا ہے جس کو وہ اپروف کرتا ہے یا ڈس اپروف کرتا ہے تو اسی طرح احادیث جو تھی وہ بھی ایک نیٹرل جس چیز کی زیادہ کونٹیٹی نشا لاتی ہے اس کی کم کونٹیٹی جو ہے وہ بھی حرام اچھا سمجھا کونٹیٹی بھی جیسا کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے کہ انسان تھوڑا سا سوشلی اگر انسان کو استعمال کر لیتا ہے یا اس سے بہت زیادہ نشا تو نہیں آتا ہے لیکن ہمیں حدیث کیا بتاتی کہ جس سے زیادہ کونٹیٹی میں نشا آتا ہے اس کی تھوڑی کونٹیٹی بھی حرام اسی طرح حرام ہے جو چیز حرام قرار دے دی گئی ہے وہ جو ہے وہ چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو وہ حرام اچھا جی سیئے اور بھی کہ کوئی مسال کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے ملکل اسی طرح کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک سٹرنگ ہوتی ہے اس کے موتی آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کتنا خوبصورت ایک ہار لگتا ہے لڑی لگتی ہے لیکن جب وہ موتی ٹوٹ کے گر جاتے ہیں تو دور دور بکھر جاتے ہیں تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ آپس میں یونائٹڈ ہو جاتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جب ہم اس پر عمل نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں اس کو تو کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر آج جو انتشار نظر آ رہا ہے اور جو بہت زیادہ لڑائی چھکڑے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی اصل کو چھوڑ دیا ہے اور ہم اور چیزوں کی پیچھے پڑھ گئے ہیں بلکہ ہمارے تو بہت سی خواتین گھر پر بھی ہوتی ہیں تو یہ کہ وہ رام سے بیٹھ کر پڑھ بھی سکتے ہیں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں حدیث بھی پڑھ کے بلکہ خود بھی پڑھیں اپنے آپ اردگید لوگوں تک بھی پہنچائیں اور اپنے بچوں تک بھی یہ تعلیم پہنچائیں اچھا آگے ہم جلے گے اور جانیں گے کہ حدیث کو لکھنے کا کام کب سے شروع ہوا حدیث کو لکھنے کا کام اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا سیونٹین کے قریم صحابہ کرام تھے جن کو آپ نے رکھا ہوا تھا اور آپ جو ڈیفرنٹ ٹرائبز کے ساتھ آپ کے معاہدے ہوتے تھے آپ وہ ان سے لکھاتے تھے پھر اسی طرح دینی مسائل لکھایا کرتے تھے پھر اسی طرح جو مختلف لوگوں کو جو خطوط آپ نے لکھے تھے وہ بھی ان سے لکھایا کرتے تھے اور ایک حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ آپ کی ہر باتیں لکھ لیا کرتے تھے تو آپ نے کسی نے ان سے کہا کہ آپ ہر چیز کیوں لکھ لیا کرتے ہیں کیونکہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں تو ہر بات نہیں لکھنی چاہیے تو انہوں نے جب آپ سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لکھا کرو کیونکہ خدا کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تو آپ کے ہر چیز لکھ لیا کرتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی حدیث کو لکھنے کا کام شروع ہو جاتا تھا اور ان کے پاس ایک پورا بہت ایک صحیفہ تھا جس میں ڈائریکٹ سنی ہوئی احادیث تھی ان کے پاس پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کے مسائل لکھ کر دیئے تھے جو ان کے پاس موجود تھے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کی روایت کردہ احادیث کو ان کے ایک شاگرد تھے حضرت عروہ بن زبیر انہوں نے اس کو مرتب کیا تھا اور یہ عروہ بن زبیر کون تھے یہ آپ کی جو بہن تھی حضرت اسمہ ان کے یہ بیٹے تھے تو انہوں نے اس کے پر کام کیا تھا ہمارے ساتھ سمینہ بھی سمینہ سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم حیرت اسلام علیکم جی سمینہ جی آپ سوال کریں گی میں نادیہ شاہستہ بول رہی ہوں جی 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 سوری وہ میں نے تاپک نہیں سنا ابھی ابھی لایٹ ہے یہ جی تو میں نے کہا تھا سورا سمجھے بتائیں گے آپ جی جی ٹاپک ہمارا حدیث پر ہے اور حدیث کے حوالے سے جو ہے ہم بات کر رہے ہیں آچہ بہت زبرت طرف پر کیا آپ کا اور میں تو چھتی ہوں کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہے اور بہت اچھا لگتا ہے ویسے تو پرگرام ہر کوئی تاریخ ہوتا ہے اچھے ہوتے ہیں میں ہی کہنا چاہتی یہ جو اپنے حدیث کا بہت زبرت بات ہے ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم کبھی کبھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں ہماری باتیں ہو رہے ہیں کوئی حدیث ہمیں یاد آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں تو لوگ ہمیں اتنی عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں علاقہ مذہب جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا بھی عجیب سا بندہ ہو وہ گناہ بات بندہ ہو لیکن جب حدیث کی بات کی کوئی سیریس ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھی ہیں جب حدیث کی بات آتی ہے اللہ پاک کی بات آتی ہے کسی ولی کی بات آتی ہے پیروں فقیروں کی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ دیکھا جائے وہ بھی اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے نبی ہیں ان کا تو دردہ ہی الگے تو نبی کی بات تو چھوڑ گے اللہ کی بات تو چھوڑ گے پیرے وہاں پر آپ جاؤ کیے مراتوری ہو جائے گی وہاں جاؤ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان چیزوں سے تھوڑا سا پیز ہٹھا کے لوگوں کو بتائیں جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب آئے یہ جو پیر فقیر ہیں یہ اگر نیک ہیں تو یہ بھی رکھ کے بندے ہیں انہوں نے کوئی نیکی کی تو ان کا عجر درد پیروں فقیروں کو ملے گا وہ ہمیں نہیں دیں گے کیونکہ وہ خود دنیا سے جا چکے اور سوری میں ایک اور بات کر رہا چاہوں گی کہ جب ہمارا کوئی بچہ دھر جاتا ہے جو بڑھت ہمارے میری سنگلی سے بھی بزرگ یہ کہتے کہ نانا کی روح آئی ہوگی دادا کی روح آئی ہوگی اس کے بیس میں کوئی آیا ہوگا تو پیز ان کو یہ بتائیں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو کہ جب روح بندہ مر جاتا ہے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ اللہ کے قبل میں تلی جاتی ہے اس کو صرف پیامت والے بھی نہیں اٹھنے کی اجازت ہے ٹھیک ہے سیئے چھے بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ کے باتوں کا بھی کیونکہ روح کا واقعی کانسیپ جو ہے وہ اسی طرح ہی بتا جاتا ہے جبکہ جنات کا کانسیپ آ جاتا ہے یا کچھ تین ہوتے ہیں جن کا ضرور کانسیپ آتا ہے لیکن یہ کہ روح کا کانسیپ یہاں پر نہیں ہوتا تو تھوڑا سا ان کی بات پر بھی وضاحت کرنے کے سپیشلی جو پیر فقیر پر لوگ جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں پر جا کر مانگنا شروع کر دیتے ہیں بنیزبت اس کے کہ اللہ سے اور اس وجہ سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی لیکن سب سے پہلے اس میں جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگا جائے اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں جب پرا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگا جائے بغیر کسی واسطے کے بغیر کسی وسیلے کے اور ہر شخص مانگ سکتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ فلان شخص کی سنی جائے گی اور فلان کی نہیں اگر آپ سچے دل سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گی چاہے کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اچھا اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے لوگ بڑے امپیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ بس آج دعا مانگی ہے تو فورا کی فورا قبول ہو جائے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فورا قبول ہو بھی جاتی کبھی تھوڑا سا ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو اس بارے میں بھی تھوڑا سی وضاحت کر دیں کہ دعا کا بیسیکلی کانسپٹ کیا ہوتا ہے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اس بات سے جی آپ دیکھیں کہ دعا میں یہ ہے کہ مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے اور آپ مانگتے رہے ہیں اللہ تعالی سے اور اس میں خصوصا دعائیں اس وقت بھی قبول نہیں ہوتی کہ جب ہم اللہ تعالی کی کچھ احکامات پورے نہیں کر رہے ہوتے جیسے مثلا نماز پانچ وقت کی نماز ہے اگر ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آڑے آ رہے ہوں ہماری دعا کی قبولیت میں یا ہماری کوئی ایسی نافرمانی یا جیسے حرام اور یہ ساری چیزیں انوال ہو جاتی تو پھر اس طرح سے اثر نہیں رہتا میں جا کر وہ ہمارے لئے فائدے مند ہو اور اس وقت قبول ہو کہ جب اس کا فائدہ زیادہ ہے تو ایسی صورت میں انسان کو مانگتے رہنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے اور اللہ تعالی سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر نہیں سنی گئی تو کل ضرور سنی جائے گی اور اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں پھر اس کا عجر زخیرہ کر دیا جائے گا اور اس وقت انسان جب سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا اس وقت اس کو دعا کا پتہ چلے گا تو وہ خوش ہو جائے گا اور یہ تمنہ کرے گا حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ میری کوئی بھی دعا جو ہے وہ دنیا میں نہ پوری ہوتی ساری کی ساری آخرت کے لئے زخیرہ کر دی گئی ہوتی اچھا واقعی یہ بات ہوتی ہے اور پیکٹیکلی میں میں آپ کو خود بھی بتاؤں کہ کئی ایسی دعایں جو میں نے دو دو سال پہلے مانگی اور دو سال بعد وہ قبول نہیں تو میں کبھی سوچتا ہوں کہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ تار سے بعد دعا قبول ہوئی ہے یہ ایک انسان کی سوچ میں آ جاتی ہے بات ہے کہ واقعی میں اس وقت سوچتا ہوں کہ اب اس کا صحیح وقت تھا اور بازتفاہ یہ کہ اگر ہمیں اسی وقت وہ چیز مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالی سے مانگنا چھوڑ دیں بازتفاہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پھر ہمیں چیز مل جاتی پھر اللہ کو بھول جاتے شکر ادا زیادہ اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے وہ قدر ہو جاتی ہے شاید اس چیز کی ورنہ شاید وہ قدر انسان کو دے اللہ انسان کو جانتا ہی ہے نا تقلیق کیا ہمیں تو ہماری نیچر ہماری چیزوں کو اللہ تعالی جانتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ جو بھی انسان لوگ اتنا پریشان ہوتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں لوگ اس وقت ٹینزڈ ہوئے ہیں اور راتوں میں نیند نہیں آ رہی ہوتی تھوڑا سا آزما کر دیکھیں اللہ سے قریب وہاں آپ یہ دیکھیں کہ ایسے آپ کا خوبصورت آپ کی زندگی ہو جائے گی جو راتوں کو نیند کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں دن میں جوب کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں اللہ تعالی آپ کی زندگی وہ کتنا زیادہ بہتر کرتے ہیں بس اللہ تعالی پر بھروسہ ہنڈرین نائنٹی پرزنٹ کرنا ضروری ہے یہ بات تو ہوتی ہے جی ہاں بالکل اللہ کے اوپر اگر آپ بھروسہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی اور اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو دیکھیں کہ ایسے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تعالی دل کا سکون بھی عطا کرتا ہے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت وہ تو ہے ہی ہے تو بہت کچھ اللہ تعالی دیتے چلے جاتے ہیں لیکن بس صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنا بھروسہ اور اپنا یقین اللہ کے پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہنڈرنائیٹی پرسنٹ کرنا ضروری ہے ان کا سوال بھی بہت اچھا تھا ہمارے جو کالر تھے اور ایٹیز انہوں نے جو ہے اس بات کا ہے مدب ہمیں انپورٹ دینے کا موقع بھی دیا کہ آپ کو جو ہے جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اپنی لائف میں اور تھوڑا سا جو ہے یہاں ہمارے بھٹکنے لگتے ہیں تو بھٹکیں نا فوکس رہیں بس یہ کہ دل کا ایمان جو ہے بڑا مضبوط ہونا ضروری ہے بہت زیادہ چلیئے بری بریک لیں گے بریک اپ فیلم لیں گے کہیں نا جہاں ہمارے ساتھ رہے سلام پاکستان خوش آمدیر سلام پاکستان میں اور آج ہم بات کر رہے ہیں حدیث کی اہمیت پر اور روبی باجی بہت ڈیٹیلز ہمیں بتا رہی ہیں اچھا بڑا اہم ایک اور سوال جو ابھی کالر جو جنہوں کال کے تو انہی سے ریلیٹیڈ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں حدیث کی اہمیت سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آپ دیکھیں کہ بہت اچھی بات ہے آج کل کے دور میں جو حدیث ہے اس کے بہت اہمیت بھی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کا جو آپ دیکھیں کہ بہت فائدہ ہے ایک تو انسان کی زندگی بڑی ارگنائزڈ ہو جاتی ہے دیکھیں جو پانچ نمازیں دی گئی ہیں اور اس کا جو طریقہ ہے انسان اگر اسی کو فالو کرے تو پورا ایک ٹائم ٹیبل ہو جاتا ہے انسان کا جس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بعض طفق کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے یا ہمارا دل نہیں لگتا یا ایک امٹینس سے فیلنگ ہوتی ہے تو میں یہ کہوں گے کہ جو شخص پانچ وقت ہمیں نماز پڑھتا ہے اور صبح کا قرآن پڑھتا ہے ہو نہیں سکتا کہ اس کو یہ ایسے پرابلم سو سکیں آج ہے اس کے لئے پرابلم باقی سے اسلام علیکم اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم ہماری بستان نادی جی کیسے آپ ٹھیک آگے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں یہ بلکل خیریہ سینجی سوال کیجئے گا آج ٹوپک آپ کا بہت اچھا ہے جی جی بہت اچھی اچھی باتیں اور بہت پیاری بھئی اتنا اچھا اچھا لگ رہا ہے صبح کے وقت الگ سے ڈیفرنٹ سا ٹوپک ہے بات کرنا بھی اچھا لگ رہا سننا بھی اچھا لگ رہا ہے بس یہی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں ریکالنگ ہم دے رہے ہوتے ہیں اور تھینکی سو مجھ پر کالنگ بہت بہت شکریہ ہمیں چاہتے ہیں کہ جتنا انسان دنیا کے ہنگاموں میں فسا ہے درہ نکل کر اللہ تعالیٰ کی طرف راغے بھور دیکھیں کہ وہ دنیا میں فسنے کی بجائے بلکہ وہ اور زیادہ سکون سے جئے گا اور یہاں پہ اہمیت کی بات ہو رہی ہے کہ حدیث آپ نے بتایا بڑے اچھی طریقے سے بیان کیا آپ نے جی تو انسان کی زندگی ایک تو ارگنائز ہو جاتی ہے پھر اسی طرح مشکلات سے انسان نکل آتا ہے پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے اگر ہم حدیث کو دیکھیں جیسے ایک حدیث میں ہوتا ہے کہ جب انسان کھانا کھائے تو ایک پورشن جو ہے وہ کھانے کا ہونا چاہیے ایک پورشن ہوا کے لیے اور ایک پورشن پانی کے لیے چھوڑنا چاہیے تو آپ دیکھیں اسی حدیث کے پر اگر انسان عمل کرے تو بہت سارے پرابلمز جو آج کل ہیلس سے ریلیٹڈ ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے آہستہ آہستہ انسان بلکل بیلنس آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں اگر انسان یہ کرنا شروع کرتے ہیں بہت بہت شکریہ روی بازی آپ کا بہت اچھا ٹاپک آج کابیرہ اور انشاءاللہ لوگ آج کے بھی اس ٹاپک سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے تینکیو سو مچ اس کے ساتھ یہ اگلے سیکنمنٹ کی جانت چلتے کہیں نہ جائیں سلام پاکستان میں اور اگلے سیکنمنٹ کی جانے باگیں اور اس سیکنمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی ہیلتھ کے بارے میں تھوڑا سا اور ہیلتھ کیا کس طرح سے بہت امپورٹن سبجیکٹ ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر موباشرہ جو اسپیشلی جو ہے ایروبکس انسٹرکٹر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کو آپ کی ہیلتھ کے بارے سے بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے ہیلتھی رہنا اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹھیک آکے خیریت سے ہیں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں ناکہ اچھا بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو بھی ایکسسائز یا اروبکس سکھا رہے ہیں ان کو وہ اگر ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہو تو یہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے ایکسسائز سے پہلے آپ ڈاکٹر سے ضرور کرنے آپ کو ضرورت ہوگی آپ خود ہی وہاں موجود ہوتی اور یہ کہ آپ بتا بھی دیتے کہ کس طرح سے ایکسسائز کرنی کونسے ایکسسائز کرنی بہت امپورنٹ سبجیکٹ آج کا وہ ہے سپیشلی پرگننسی کے بعد کس طرح سے وزن لوس کیا جائے کافی تاری خواتین کو پروبلم ہوتی اور وہ کئی سال لگ جاتے ہیں کہ وہ وزن کو کم کریں تو کونسے سے کچھ پوائنٹ صاحب زرہ بتا جی آم فریسٹ اف آل یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پرگننٹ ہو رہت تو ایکسائز نہیں کرنی چاہیے بلکل کیونکہ یہ نوٹ ہیلڈی فور دی بیوی مگر یہ بالکل میتھ ہیں پرانے خیالات ہیں کہ آپ کو کو تک precautionary measures the minute you hit 4 month 4 month سے اپور آپ کوئی بھی физیکل exercise کر سکتے ہیں but not aerobics obviously like little bit of a stretching ہو breathing work out ہو اور abdominal کا تھوڑا سا work out ہو tricep bicek بینی arms کا ہو اور thighs ک اس پیشلی یہ ایریہ جو مانس وزن بڑھتا ہے اور یہاں پہ lymph nodes ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں آفٹر ڈیلیوری بہت problems ہوتے ہیں مطلب slow and steady وہ کہتے ہیں wins the race تو مگر 9 یا 8 month to 9 month پھر بریتھنگ exercise شروع ہوتی ہے and then mothers کو prepare کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے at the time of delivery وہ یہ problems حل کر سکتے ہیں یعنی easy go pregnancy or delivery ہو سو یہ پچھو کہ exercise کس طرح آپ کی arm کے exercise کر سکتے ہیں تو کس طرح کس طرح رگھانے چاہیے اگر ہم 10 times کرتے ہیں this abdominal workout 15 times تک گر کریں یعنی پھر 20 not exceed then 50 کیونک وہ fitness level پہ صرف maintaining the physique not losing weight but maintain کریں رجیمے and specially weight 15 pounds یا 20 max سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے entire pregnancy یعنی کہ 20 kilos یعنی 40 kilos گین کر and then massive amount ہو مطلب weight اتنا زیادہ ہوتا ہے وہ بلکل گھبرا جاتے ہیں کہ اب کیا کریں وہ بزن اتنا گرتا نہیں especially into normal easy ہوتا ہے C section جہاں پہ operations کے تھو ہوتا تو quite time لگتا ہے but after 40 days آپ کوئی بھی exercises کر سکھتے ہیں C section کے بعد کتنے دنوں سکھ exercise نہیں کرنی چاہیے اور کتنا جھکر کام جو خواتین کر رہی ہوتی ہیں بھاری وزن اٹھاری دن ہی کرنا چاہیے چاہیے دیپین کرتا öst دیو ہ이는 دیو اٹھاری کچھ چاہیے کرنا چاہیے چیز دیو ہی statutory دیو ۲ �� 1 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ اچھا لوگ اکسر پاس سے بھی دار رہے ہیں کہ ویٹھانے سے لڑکیں ہیں جو بیٹھائیں گے تو وہ موٹے موٹے ہی ہو جائیں گے یہ بہت اچھا اپنے کوششن پوچھا ہے اچھلی ہوتا یہ ہی ہے کہ اگر میں ون کلو کا وزن اٹھاؤں گے تو میرے مسلز بن جائیں گے ایت ڈازن میک اینی سنس ٹو می کیونکہ اگر آپ ایک حلیب کا ڈبا بے اٹھاتی ہیں یہ پانی کی ون اے حاف لیٹر کی باٹل بے اٹھاتی ہیں ہاف کلو تو وہیں ہوتا ہے گروشی ہوتا لیتی ہوں جو مدد ہوتی ہیں بچے اٹھا لیتے ہیں پانچ سے دس کلو کا تو بچہ ہوتا ہی ہے تو وہ موٹے ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک کلو کا ویٹھائیں گے تو مسلز بن جائیں گے آپ اپنے اپنا بے بی بی کیری کیاوا ہے جو ٹو یرز کا ہے وہ کتنا وزن کا ہے اس ٹائپ کی مطلب جو کہ یہ مطلب رہ گئی ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے پہلے وزن اٹھایا تھا پھر چھوڑ دیا تو مسلز بن گئے مسلز بننے میں آپ کو فائف کلو سے ٹین کلو ٹین کلو سے ٹوینٹی کلو وہ بھی ہارڈکور ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے ٹیکس اباوڈ ایئرز ٹو بیلڈ اپ دار ٹائنڈ اف سٹرنس مگر وہ اتنا مطلب اتنی کنسسٹنسی لیویل ہماری ویمن میں ہوتا نہیں ہے وہ چاہتی ہیں کہ ڈراسٹکلی افیکٹ ایک مہینے میں ہو دیڑھ مہینے میں ہو دو منٹ میں ریزلٹ ہو جائے جی کہ کوئی ویڈنگز آگیں گے ملک سے بات کرنی ہے نازیہ ملک سے مجھے آپ سے بات کرنی ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے بہت پسند ہے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ کو جانا چاہیں گی مجھے یہ پوچھتا ہے کہ میری بیٹی ان سے میڈم بیٹی ان سے پوچھنا ہے کہ میری بیٹی بارہ سال کی ہے مطلب ہیلت ان کی ماشا اللہ اچھا خاصی موٹی موٹی تھی ہے لیکن ان کا پیچ بہت نکلا ہو سکتا ہے یہ بہت اچھا سوال ہے میں نے کئی بچوں کو آج کل پتہ دیکھے جن کا جو گپلے 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 سے ماشا اللہ سے بہت خوبصورت ہے میری بیٹی لیکن اس کا پیچ بہت نکلا ہو ہے اب بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ کل پر سے میں نے ایک بچی سے ملی اس کے ساتھ بھی یہی پرابلم پچھتے ہفتے بھی ملی اس کے ساتھ بھی یہی پرابلم ایک تو بچوں کو خوراک کیا دیں بارہ سار کی گروئنگ ایج ہے اور دوسرا یہ کہ جو گپلے گپلے بچے ہوتے ہیں پیٹ نکلا ہوگا کے لئے کیا کیا جائے فرسٹ اپال مدرس کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے آپ بات دیں گی نا ایجوکیشن ہاتھ نیوٹریشنل والیو سے بریکفست ہونا ضروری ہے کیونکہ یوشلی سکول گوئرز ہوتے ہیں تو وہ بریکفست سکپ کر جاتے ہیں بریکفست ہونا ضروری ہے اس میں کیا کھانا چاہیے ایک سکس پارڈ ہے پر ایج دے گروئے Prof измен بالکر ایجوکید ہے کچھ پkingیف فرنچ فرائز چپس اور کوک کولا اور کاربونیٹر ڈرنک تو اس کو اوائیڈ کرنے کے لیے آپ گرل چکن سانویچ دے دیں جس میں سالڈ بھی ہوں پھر جب ہی سکول سے واپس آتے ہیں تو گریپ فروٹ جوز کیونکہ گریپ فروٹ جوز سے وزن کم ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹومیٹو جوز مطلب یہ بچی ہے یا نہیں ہے اگر آپ ٹومیٹو جوز دیں اس سے بھی وزن گرتا ہے اگر یہ آپ دونوں کمبائن کر کے پلس آپ سالڈ دے دیں اور پھر کوئی لین چکن کا کوئی بھی مطلب گل چکن بلکو بھی یہ سب چیزیں خوراک جو ڈائیٹ والی ہیں کیونکہ وہ گروئنگ ہے ہیلڈی ہو چاہتے ہیں بریک لیں گے بریک آپ ملیں گے کہیں نہ جائے ویلکم بیک اور آج بات ہو رہی ہے راکٹر مباشا سے آج کے اسپیشلی جو ان خواتین کے حوالے سے جو پیگننسی کے بعد اپنا وزن کس طرح سے کم کرنا چاہتے ہیں بچے پر بھی بات ہو رہی تھی کہ بچوں کو بھی ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی جب بہت زیادہ گپلے گپلے ہو جاتے ہیں ان کا یہ ہے کہ تھوڑی سے وہ ڈائیٹ کنٹرول کریں لیکن وہ ڈائیٹ کھائیں جو ہیلڈی ہو اکثر ایسے کچھ ڈرنکس بغیرہ ہوتی ہیں جو دودھ میں ڈال کر پی اے جاتے ہیں تو کیا وہ بچوں کے لئے ہلڈی ہوتا ہے کیونکہ کاربونیٹڈ ہیں کوئی بھی آرٹیفیشل سویٹنرز ہیں تو دودھ کے اندر ڈال کریں ای نو آرٹیفیشل سویٹنرز میں ہی آتے ہیں کیونکہ کلر آڈڈڈ ہوتا ہے سویٹنر آڈڈڈ ہوتا ہے تو کالر آڈڈڈ ہوتا ہے ملک سے اچھی اور کیا چیز ہو سکتا ہے ملک خود ہے بہتا ہے چھلے ہی ٹھیک ہے آگے خواتین کی ڈائیٹ پر آتے ہیں خواتین کو آفٹر پرگننسی کیا کہ ڈائیٹ لینی چاہیے اوکے یوشی کہا جاتا ہے کہ ہائی پروٹین پر لیں تو دار پوڈ بی ای ویری پلس پوائن پر پروٹین کے ساتھ ویجٹیبلز کا ہونا لازمی ہے کیونکہ کیونکہ کا نم analyses ملک کا عیرہ ہونکہ آگا ڈائیٹ ایز ویل اور پھر اوٹ مل سیریلز آ گیا ہے اوٹ مل سیریلز کو ہم دودھ میں اور پانی میں دونوں ملا کے کھا بھی سکتے اور پی بھی سکتے ہیں ایک چلی انکاربونیٹر کے علاوہ اگر آپ ملک کا استعمال کے ساتھ ساتھ اگر پوتیزیم یعنی اگر ملٹی وائٹیمنز لیں زیادہ تو وہ زیادہ مفید دے کوئی بھی پروڈک لینے ہاں ون تھاوزن فائیو ہنڈرد آئیو یونٹس ہونا چاہیے یعنی ملٹی وائٹیمنز میں یعنی اگر آپ مورننگ میں لیں ایک ٹابٹ اس کے ساتھ ساتھ ڈینر پہ بھی لینا لازمی ہے دار پروڈز اینٹائر میل جو ہوتا ہے ٹو تھازن ٹو فائیو ہنڈر کیلوریز کمی جو ہوتی جو رہ جاتے ہیں وہ یہ کہ وہ پوئی کر دیتے ہیں ٹو تھازن پائیو ہنڈر سے لیکے ٹری تھازن کیلوریز ہونا ضرور ہے بیکیوز اپ دہ مادر بریس فیڈ اچھا اوکے تو اس سے جو ہے بیکنس جا وہ زیادہ ہو سکتی ہے دیکھوز کی حوالے سے بھی اچھا یہی بات آتی کہ جو دیکھا یہ جاتا ہے جو خواتین بچوں کو فیڈ دیتی ہیں ان کے وزن بہت جلدی کام ہوتے ہیں بنیضبط ان کے کہ جو نہیں لیتی اوکے پلس پوائنٹ یہ بھی تھی کانٹرانسپشنز بھی لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ نیکس کنسیزمنٹ ہوں بیبی کا اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ we are losing lot of weight because breastfeeding کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی ک اس کی بھی تھی ڈائیٹ بھی کچھ بھی ہے ڈائیٹ بھی مانٹر ہوئی ہے ڈائیٹ بھی مانٹر ہوئی ہے مگر پھر بھی وزن نہیں کیا رہا تو ایک تو یہ ہوتا کہ باڈی آپ کے رجید ہو جاتا ہے ڈیٹ use ڈ ہاتی ہے جو بھی آپ رجیم لے رہی ہے اس کو ہم نے cut ڈاون کرنے کے لیے ہم نے reverse strategy کرنے اچھی بھی یعنیش جو سوکنگ نیوز اچھلی سمٹھائمز میں مادر کو چوکلیٹ ڈائیٹ پر دالتے ہیں مجھے کہا جاتا ہے کہ چوکلیٹ is very fathing اگر مورننگ میں آپ جیسے گرنولا بارز لینے جس میں ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں شگر ہوتا ہے یعنی گھڑ ہوتا ہے that way ہیں پروڈکس اس میں کافی مطلب مطلب انگریڈینٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کانٹر انڈکیشن ہوتے ہیں اگر گرنولا بارز لیا جا سبا اور لنچ ٹائم میں تو بھوک نہیں لگتی because enough vitamins and minerals اس میں ہوتے ہیں اچھو جو بارز آتے ہیں especially diet کے جس میں fiber وغیرہ بھی exactly dry fruits بھی ہوتے ہیں شہد بھی ہوتا ہے everything ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اگر یہ 3 to 4 glass V8 یعنی vegetables کوئی بھی 8 vegetables لے کے اس کا blender میں blend کر لیں اور ice ڈال کے آپ پی لیں تو وہ بھی ایک vegetable ڈرنک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ then again اگر بہت زیادہ بھوک لگتی ہیں تو ملک کا گلاس لینے and 4 to 5 glasses of V8 juice پینہ لاجنی ہے to lose weight but اس سے اتنی اچھی ایک چیز ہوتی ہے کہ skin glow yes perfect glow اور آپ proper vitamins وغیرہ بھی ملک لگتی ہیں بھوک نہیں لگتی کیونکہ آپ 3 to 4 glasses of V8 پی رہے ہیں plus 2 to 3 glasses of milk پی رہے ہیں تو that comes enough اور گرنولا بارز لے رہے ہیں تو 3 to 4 وہ ہو جاتا ہے instead of اگر پھر بھی بہت زیادہ بھوک لگتی ہیں تو پھر vegetable salad یا fish کنزیوم کریں اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کچھ چیز یہ بھی آجاتی ہے کہ جو specifically جو juices پی رہے ہیں یا جو energy drinks پی رہے ہوتے ہیں سہا 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 وہ meal بھی full کھا رہے ہوتے ہیں جس سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وزن ڈبل ہو جائے بالکل بالکل کیونکہ جو energy drinks ہے I would say کہ یہ بہت trend چل گیا 10 سے 20 سال پہلے تو اتنا trend نہیں تھا but ابھی کیونکہ marketing value اتنی زیادہ high ہے کہ ہر کوئی اپنا product market کرتا ہے but اگر nutrition values دیکھا جائے تو I would rather stick to natural things اگر 14 to 15 glasses of water اگر ہم دن میں consume کرتے ہیں grapefruit juice پیتے ہیں and vegetable juice پیتے ہیں you don't need energy energy سہا سہی سہی اگر آتومنتکل وہاں سے available ہو جاتا اچھا ایکسرائز کی بات کریں گے کہ ایکسرائز دیکھتا آپ نے بتایا ہے کہ آپ فوراں سے فورٹی ڈیز بات سٹارٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ایکسرسائز آپ نے کہا کہ ٹھوئی لائٹ ایکسرسائز ہونی چاہیے اب جو ہیوی ایکسرسائز ہیں یہ ایروبکس ہیں ایک تو یہ کہ یہ بھی بتائیں کہ ایج کے حوالے سے جو بڑی ہیوی ایروبکس کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ کبھی کسی کے گھٹوں میں درد کبھی کسی کے ٹانگوں میں درد کیونکہ ایج وائز نہیں کسی بھی جگہ پر ہوتا ایروبکس وہ سب کو ایک ہی طرح کیا رہے ہوتے تو is it فیزبل کیا نو not at all کیونکہ جو بھی میرے پاس آتا ہے فرس افول میں کنسلٹیشن کرتی ایج جنرل ایک پروفائل ہوتا ہے فیزیکل ایڈوکیشن کا میڈیکل ہسٹری کا وہ میں لینے کے بار ڈسائی کرتی کہ آپ کونسی کلاس میں فیٹ ہوں گی اگر وہ کافی خواتین یہ بولتی کہ نہیں بھئی مجھے ایروبک جلدی کرنا میں نہیں بھئی it takes slowly and gradually especially اگر آپ نے کبھی زندگی میں نہیں کیا ہو اور اگر آپ نے کیا ہو لاز سکس منت یعنی چھ مہینے پہلے کیا ہوگا تو آپ ری سٹارٹ دوبارہ سے کریں گی پھر آپ لوگ کارڈیو موویمنٹ جس 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 پھر درد وقت سب ختم ہوتا پھر آپ گراجولی شیفت ہوں پھر نورمال میں بلکل ریکمینڈ نہیں کروں گی انلیس ان انتل آپ ہیٹ کی ہو سکس منت تک آپ نے پریکٹیس کی اور جس میں اس کے بعد سٹیپرز میں ریکمینڈ کروں گی کیونکہ انکلٹ اور نیز میں بہت بڑا ایشو ہوتا ہے اچھا سپیشلی ٹرید میلز کہاں جی آپ ٹرید میلز بیسٹ ہے کہ اگر آپ کو ایکسرس ترینر یا اکیلپٹرز آپ اس پہ بائکنگ کریں یا سیٹنگ بائکنگ کریں فر 25 منٹ to 45 منٹ تو اس میں یو ہوتا ہے کہ آپ فل کارڈیو موومنٹ ہو جاتی ہے پلاس دیو ایکسرسائز آپ پانی بھر کے نہ پییں یعنی صرف سپ لیں جو آپ پینا بہت ڈرائیو جاتا ہے ان دیو چوکنگ تو ایک سپ لے سکتے ہیں اس نوٹ لائک پوہیبیٹی ایک سپ لینا چاہیے اگر نہیں ہے اور اگر پرولانگ کر سکتے ہیں تو ایک گھنٹے تک پرولانگ اسی طرح کھانا بھی آپ بتایا تھا کہ فوری نہیں کھانا چاہیے کھانا کھانا چاہیے سپیشلی خواتین جو مطبی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایکس رائز بھی کر رہے ہیں ہم روٹی بھی کھا رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اچھا بھائی سار کالر بھی کافی دیر سے ان سے بات کرتے ہیں اچھا جی اسلام علیکم جی کرم کیسی ہم ٹھیک ٹھیک اللہ شکر ہے سب سے پہلے میں آپ کو اسلام علیکم کہوں گے اس کے بعد ڈاکٹر مہوشرا کو اسلام علیکم والیکم ڈاکٹر صاحب کیسی ہیں بلکل چھیک آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر ہے میرا تھوڑا سا مسئلہ تھا ٹھیک ہے اور یہ کہ بھائی ایک تو میرا حمل نہیں خیرتا کہ اور میرے ایک بھائی انتر بہت پانی ہے اور اور میرے حلکے بھی بہت جاتا ہے کوئی آسی بھی میڈیسن دیں میں نے بہت اٹھیک ہے ہائٹ کتی ہے ہائٹ کتی ہے ہائٹ کیا ہائٹ 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 آچہ اور آپ کی کامر پتہ لگ جائے تو یہ ہے بیست ہے ملکل کتنی بیست پگارہ کچھ پتہ ہے چھوڑے چھوڑے ٹھیک ہے سہی یہ ہے خوبصور بہت 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 دل اندازن ہی بتا سکے اوگ اوکے جو انہوں نے میڈیکل ایشوز جو ان کے بتائیں اور ادھر ٹھنگز جو ہم لوگ کانٹم تیورپی کا جو ٹیسٹ کرتے ہیں اگر یہ بہت دفعہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے علاج کرا چکی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تو کانٹم تیکنولوجی سے جو ہم لوگ جو میں کرتے ہوں کہ وہاں پہ انلائز ہوتا ہے ودن فائیو منٹس ٹائم کے میڈیکل فیزیکل اور پھیکلوجک لیول پہ کہاں پہ بلوکیجز ہیں مطلب صرف فنگر پرنٹس چاہیے ہوتی ہیں فل ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اور کریک ڈیٹ آف برٹس پہ ہم انلائز کرتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ہے کیونکہ یہ انفرٹیلیٹی کی بات کر رہی ہیں رہی ڈائیٹ کے حوالے سے جو انہوں نے میڈیکل آسپکٹ جو بتایا اس کے لئے آئی وڈ سٹرونگلی ریکیمند کہ گرونولو بارس جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو وے کا پروڈکٹ ہے اور کافی مطلب اس میں بادام پشتے وغیرہ سب کچھیں وہ ملک لیں اور ڈیٹاکس پہ جائیں ڈیٹاکس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے آئی ہوپ آپ کے پاس پین اور پیپر ہوگا ہم سو بھی ہم فاروق ہمارے صاحب سے بھی بات کر رہے تھے پین اور پیپر ہمارے صاحب سے بات کر رہے تھے پین اور پیپر آپ سارے بھی ڈیٹاکس کے بارے بتائیں گے السلام علیکم السلام علیکم کیا سیوئی سوئی ٹکٹاکس بلکل نظر ایک پوچھین ہے کہیک وہ کا سب کچھتا ہے کہ اس کو ضوئریا جائیں ہوتا ہے میرا خوشیرًا تو ایتنا جائیں نہیں ہوتا لیکن کہا دو سال کے بعد اس کو دکھر یہ چیز ہوئی کہ میرا تمہیں آخر ہونا چرور ہوا ہے تو میرا بات کے دکھرس کہتے ہیں کہ فیکس یہاں بند šروح رکھتا ہے پیٹ کی ریکسرسائز کرتی ہو پیٹ کی ہاں کرتی ہوں رنگولر بیس پر کرتی ہوں مفترض ملعبا ہمانو آنکھٹا و ملعبا خورتج ملعبا ہمانوے ہمارے ملعبا ہر سر ڈبی و معلومہ اس بچے ہیں ادرک لسن ہر دھنیا اب وہ آپ لے لیں مقدار ہو تھوڑی سی کنسسٹنسی لیول پہ ہو اور وینیگر لیں بلینڈر میں بلینٹ کریں اور تھرٹی ڈیز تک آپ نے ٹوائس ان اے ڈے کھانا ہے یعنی مورننگ میں اور رات میں صرف ایک سپون لے کریں اس ویری بیٹر مگر یہ کھانا ضروری ہے اس سے دہی کے ساتھ کھاتا ہے؟ نہیں نو دہی اس سے ایسے کھاتا ہے؟ اس سے وزن بہت کرتا ہے پلس جو انہوں نے اپنی میڈیکل ایشو بتائی جو ان کو مطلب اس سے پہلے کالر تھی تو وہ ان کی میڈیکل ایشو اس میں حل ہوگی پلس یہ روٹی اور چاول کا استعمال بلکل بند کریں گی کھٹی چیزیں بلکل بند کریں گی کیونکہ اڈرک لسن آلڈی سار ہے اور یہ کٹ ڈاؤن کرتا ہے فیٹ کو اور جتنی میڈیکل ایشوز ہیں یعنی ویٹ گیننگ ہے یا سائکلوجیکل افیکٹ نہیں نہیں آتی آنکھوں کے نیچے ہلکے ہیں تو وہ سب مطلب کھلیر راؤنٹ ہوگا سبیہ آپ کا سوال کا جواب جائے گیا پیٹ ایسا کرتے ہیں کہ سبیہ سے سبیہ کو میں بتا دوں گی سبیہ آپ کو ہم بتا دیں گے سبیہ آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ سے ہم کل میریں گے اپنا بہت خیال وکھئے گے سلام پاکستان سلام پاکستان